موسیقی غالب نے کہا تھا ہنک کا واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا لاہور میں یوم آزادی پر منار پاکستان میں پیش آئے واقعے پر بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کچھ بازی گھروں نے سستی شورت کے حصول کے لیے ایک ڈراما رچایا اور ملک کی جگہ سائی کا باعث بنے آہستہ آہستہ واقعے میں ملوث تمام چہرے بے نکاب ہو رہے ہیں آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ 360 لاہور میں یوم آزادی پر منار پاکستان میں ٹک ٹاکر آئیشہ اکرام سے بسلوگی کا معاملہ نیا روخ اختیار کر گیا متاثرہ خاتون نے پولس کو دیئے گئے تحریری بیان میں واقعے کے ہیرو کو ہی ویلن بنا دیا آئیشہ اکرام کا کہنا ہے کہ منار پاکستان جانے کا پرگرام ریمبو نے ہی بنایا تھا پولس نے ملزم آمیر سویل اور ریمبو سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا عدالت نے ملزمان کو چار روزہ جسمانی ریوانڈ پر پولس کے حوالے کر دیا لاہور سے تفصیلات بتا رہے ہیں دانیال را ٹھوڑ آج جبی کوئی جشن ازادی کے موقع پر منار پاکستان پر آئیشہ ٹک ٹاکر کے ساتھ ہونے والے بدنیزی کا معاملہ ہے ایک نیا مور جو ہے وہ اتیار کر چکا ہے آئیشہ ٹک ٹاکر نے ڈی ای جی انویسٹیکیشن کو جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس میں کہا کہ اس سارے واقعے کا جو اصل کلپریٹ ہے اصل ملزم جو ہے وہ اس کا ساتھی ریمبو ہے جو اس سے دس لاکھ رویہ لیتا تھا اس کی مکنازہ ویڈیو پر اس کو لاک میل بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ اس کی تنخواہ کا آدھا حصہ بھی جو ہے وہ ریمبو کو دے رہی تھی تھی اس کی بلاک میلی کی وجہ سے اور یہ ساری ویڈیو بنانے میں اور سارے واقعے میں جو سارا اہم جو کردار تھا وہ ریمبو کا ہی تھا اس واقعے کے بعد اس بیان کے بعد جو ہے پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے جو ہے ریمبو کو کردار کر لیا ان کے ساتھیوں کیمرہ آج جو ہے مجیسٹریٹ حسن سرفراس جیما کی عدالت میں جو ہے ریمبو اور اس کے آٹھ ساتھیوں کو جو ہے وہاں پہ گرفتار کر کے ریمانٹ کے لیے پیش کیا گیا مجیسٹریٹ کے روپ روپ جو ہے ان کو پیش کیا گیا اور پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانٹ کی جو ہے صدا کی گئی جبکہ آہ ریمبو کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا کہ ریمبو نے آئیشہ ٹکٹوکر کی جان بھی بچائی اور اس کو جو ہے تمام میس سے بچا کے بھی لے کر گیا اور وہ ٹکٹوکر پہ ایک دوسرے کے پارٹنر کام کرتے رہے ہیں جبکہ اس کا جوڈیشیر ریمانٹ کیا جانا چاہیے ہے اس پر جوڈیشیر ریمانٹ کی بجائے جو ہے حسن سرفراس شیما جو مجیسٹریٹ ہیں انہوں نے چار روز کا جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا ہے دوبارہ تیرہ اکتوبر کو جو ہے پھر جو ہے مجیسٹریٹ کے روپ روپ جو ہے ریمبو سمیت ان کے ساتھیوں کو پیش کیا جائے گا سندھ میں موسم سرما کی آمد سے قبل ہی گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا نیجی بجلی گھروں سمیت غیر برامد کی سنتوں اور سی ان جے اسٹیشن کو گیس کی فراہمی تین روز کے لیے بند کر دی گئی ایف پی سی سی آئی نے فیصلے کو مسترد کر دیا سویت سدرن کو گیس پریشر اور آر لن جی کی فراہمی میں شدید کمی کا سامنا ہے جس کے باعث گیس بہران شدت تختیار کر گیا ہے گیس بارہان کے باعث سوئی صدرن نے غیر برامد کی سنتوں سمیر نجی بجلی گھروں اور سینجی سٹیشن کو گیس کی فرامی پیر کے صبح آٹھ بجے تک بند کر دی ہے ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ سمندر میں تیز لہروں کے باعث الینجی کے جہاز کی آمد میں تاخیر ہے گیس کی کمی پر لوڈ منجمنٹ پلان کے تحت تقسیم کی جا رہی ہے دوسری جانب ایف پی سی سی آئی نے سوئی صدرن کے جانب سے تین دن کے لیے سنتوں کو غیر اعلانیہ گیس کی بندش کے فیصلے کو مسترد کر دیا سدر ایف پی سی سی آئی میا ناصر حیات منگو کا کہنا ہے کہ بہتر گھنٹوں کے لیے گیس کی بندش سنتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے سنتوں کے لیے بار بار گیس کی بندش نے حکومتی دعووں اور بادوں کی قلعہ کھول دی انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سردیوں میں حالات مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے معاشی ماہرین اور سنتکاروں نے ملکی پیداوار کی ستر فیصد گیس پیدا کرنے والے صوبہ سندھ میں گیس کے بہران کو ناقابل فہم قرار دیتے ہوئے سندھ اور کراچی کے ساتھ ناانصافی قرار دیا ہے خبروں اور انٹرٹیئرمنٹ کے بعد جیو اور اے آر وائی گروپ کھیل کے شعبے میں بھی آمنے سامنے آگئے اے آر وائی نیٹورک نے جیو سوپر سے مقابلے کے لیے اے سپورٹس کے نام سے چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا اے آر وائی کی انتظامیہ نے چینل کے صدارت کے لیے مائناس فاس بولر وسیم اکرم کا انتخاب کیا ہے جنہیں جیو نیوز نے سوئنگ کے سلطان کا لنقب دیا تھا پاکستان کا پہلا ایچ ڈی سپورٹس چینل سول اکتوبر سے اپنی نشریات کا آغاز کرے گا اے سپورٹس پاکستان میں نیجی شعبے سے تعلق رکھنے والا دوسرا سپورٹس چینل ہوگا اس سے قبل ستمبر دوہزار چھے میں جیو سوپر لانچ کیا گیا تھا جس نے پندرہ پرس تک بلا شرکت غیر اس شعبے میں حکمرانی کی گو کے مالی حالات بگڑنے کے بعد جیو سوپر کی پہلی جیسی آنبان نہیں رہی اور چینل کے ٹیم سکڑ کر چند افراد تک محدود ہو گئی ہے مگر اے سپورٹس کی آمد کے بعد مسابقت کے نتیجے میں جیو سوپر کے حالات بہتر ہونے کی بھی امید کی جا رہی ہے سابق فاس بولر وسیم اکرم نے اس حوالے سے چوئیٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے پہلے ایچ ڈی سپورٹس چینل سے بطور منسلک ہو گئے ہیں انہوں نے یہ موقع فرام کرنے پر اے آر وائے گروپ اور اپنے دوست سلمان اقبال کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے نئے چینل کے آغاز کو پاکستان میں کھیلوں اور میڈیا کے لیے دلچسپ پیش رفت قرار دیا پاکستانی شاہکین نے نئے سپورٹس چینل کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا ہے گزشتہ برس پانچ سیکنڈ کی ویڈیو سے انٹرنیٹ پر دھوم مچانے والی دنانیر مبین اور فپارٹی گل متاثر کن سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی گلوکارہ بھی نکلی ناکہ دین نے دنانیر کو گلوکاری کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دے دیا دنانیر مبین نے گزشتہ برس مری میں دوستوں کے ساتھ سہر و تفریقے دوران ویڈیو بناتے ہوئے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پانچ سیکنڈ کی ویڈیو انہیں شہرت کی بلندی پر پہنچا دے گی آج انسٹاگرام پر دنانیر کے مدہوں کی تعداد سولہ لاکھ سے زائد ہے دنانیر نے گزشتہ ہفتے پاکستانی فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی کہ گانے کے دو بول گنگنائے اور ویڈیو انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دی جسے مدہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور صرف پاکستان ہی نہیں سرحد پار بھی مدہ دنانیر کے آواز کے دیوانے ہو گئے اور دنانیر سے اپنی آواز میں مزید گانوں کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی درخواست کر دی یہی نئی بھارتی میڈیا بھی دنانیر کی گلوکاری سے متاثر ہوا اور موقع بھارتی اخبار انڈین ایکس پر سمیت کئی اخبارات اور جرائد نے دنانیر کی گلوکاری کو اپنی خبروں کا حصہ بنایا ناکہ دین نے دنانیر کو گلوکاری پر سنجید کی سے توجہ دینے کا مشورہ دے دیا دنیا بھر میں فیس بک اور انسٹاگرام کی سرویسز گزشتہ روز ایک بار پھر متاثر ہو گئیں جس کی وجہ سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فیس بک کو اپنی سرویسز متاثر ہونے کے خبر سارفین تک پہنچانے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لینا پڑا فیس بک نے اپنے خدمات متاثر ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ سارفین کو ہماری ایپس تک رسائی میں دشواری ہو رہی ہے ہم چیزوں کو جل سے جلد معمول پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی قسم کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں واضح رہے کہ روہ ہفتے دوسری مرتبہ فیس بک اور انسٹاگرام کی سرویسز متاثر ہوئی ہیں اس سے قبل پیر کو بھی پاکستان سمیں دنیا بھر میں فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹاگرام کے سرویسز سات دھنٹوں تک متاثر رہی تھی جس کی وجہ سے سارفین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے بلے باز سویب مقصود کمر میں تکلیف کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے شویب ملک کو پندرہ رکنے سکارٹ میں شامل کر لیا گیا پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے علامیہ کے مطابق بلے باز سویب مقصود کمر میں تکلیف کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے پی سی بی کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نجیب اور ٹرینر نے سویب مقصود کا معاینہ کرنے کے بعد انہیں آرام کا مشورہ دیا پی سی بی کے مطابق سویب مقصود کے جگہ شویب ملک کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنے قومی سکارٹ میں شامل کر لیا گیا ہے گزشتہ روز پی سی بی نے آزم خان محمد اسنین کی جگہ وکٹ کیپر بیٹسمن سرفراز احمد اور حیدر علی جبکہ متبادل کھلاڑیوں میں موجود فخر زمان کو خوشدل شاہ کی جگہ پندرہ رکنے سکارٹ میں شامل کر لیا گیا بولی وڈ گنگ شاروخ خان کے اہلیہ نے پہلی مرتبہ اپنی سالگرہ بیٹے آریان کے بغیر منائی گوری خان کی کیاونوی سالگرہ کے دن عدالت نے ان کے بیٹے کی درخواستے زمانت مسترد کرتے ہوئے اسے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا بھارتی میڈیا کے مطابق آریان خان کی زمانت مسترد ہونے کے بعد عدالت سے واپسی پر گوری خان گاڑی میں بیٹھتے ہی آفدیدہ ہو گئیں انہیں اپنی سالگرہ کے دن بیٹے کی رہائی کی خوشخبری ملنے کی امید تھی بھارتی فلمساز فرا خان نے بھی گوری خان کو اکیاونوی سالگرہ پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا تھا کہ گوری کے لیے آریان کی رہائی سالگرہ کا سب سے بہترین توفہ ہوگا ملک میں محرومین کے ناموں پر جاری موبائل فون سمیں بند نہ کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برا انفومیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کے جلاس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ غیر قانونی سموں کا اجرہ اب بھی جاری ہے اور اس حوالے سے بار بار ہدایت کے باوجود پی ٹی اے اور نادرہ برسوں گزرنے کے بعد بھی کوئی فول پروف نظام وضع نہیں کر سکے کمیٹی نے غیر قانونی سموں کے اجرہ اور استعمال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عوام کے سلامتی اور نجی زندگی میں مداخلت کے علاوہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا قابل اسمبلی کی مجلسے قائمہ کمیٹی برا انفومیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کا اجلاس چیئرمن علی خان جدون کی زیرست دارت ہوا اجلاس میں مجلس قائمہ کمیٹی برا انفومیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی اور نادرہ کو اداد کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر سیمو کی فروختیا جاری کرنے کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک جامع طریقہ کار وضع کریں کمیٹی نے اداد کی ہے کہ وفات پانے والے افراد کے نام پر جاری کردہ سیمو کو بند کرنے کے لیے نادرہ کے ساتھ مل کر ایک مفصل نظام وضع کیا جائے پی ٹی اے کے نمائندے نے کمیٹی کو بتایا ہے کہ اب نادرہ مرہومین کا ڈیٹا پی ٹی اے کے ساتھ شیئر کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے اور اس ڈیٹا کے ملتے ہی پی ٹی اے انتقال شدہ افراد کے نام پر جاری کردہ سیمو کو فوری طور پر بلوک کر دے گا ملک میں خیر قانونی خیر ریجسٹر اور مرہومین کے سمیں دہشت گردوں اور جرائم پیش افراد کے لیے مددکار ثابت ہو سکتی ہیں سیمو کے خیر قانونی استعمال کا معاملہ ایف اے ٹی ایف میں بھی پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے حکومت کو اس جانب سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اپ ڈیٹ ٹری سکسٹی میں آج اتنا ہی مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز ٹری سکسٹی ڈاٹ ٹی وی